بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک ایسا نوٹفیکیشن جو آپ کے فیسوں سے ریلیونٹ ہے دی اے ای کی اور دی ڈی ایم ڈی ڈی اے کامبرس اور مائٹریک ٹیک وکیشنل کے جو سٹوڈینٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے جو کہ پی بی ٹی اے کی طرف سے جاری کردہ نوٹفیکیشن ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اپنی پریویس ویڈیو میں تمام طرح کی ڈیٹیل جو کہ آپ کی فیسے سے ریلیٹڈ تھیں تمام سٹرکچر میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کون سے کورس کی کتنی فیسے ہوں گی اور کتنا ڈسکاؤنٹ ہوگا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں اور کچھ سٹوڈینٹس ایسے ہیں جو کہ نہیں جانتے کہ میٹریک جو ٹیک وکیشنل ہے کامبرس کے سٹوڈینٹس ہیں اور ساتھ ساتھ ڈی اے ای ڈی ڈی ایم ڈی ڈی اے ان تمام طرح کی سٹوڈینٹس کو انہوں نے پی بی ٹی اے نے فورٹی پرسنٹ فیسے میں ڈسکاؤنٹ دیا ہے تو اس ڈسکاؤنٹ کے بعد آپ کی فیس کتنی بنتی ہے میں نے آپ کو تمام ڈیٹیل پریویس ویڈیو میں بتا دی تھی ابھی میں آپ کو ایک نئے نوٹفیکیشن جو کہ پی بی ٹی اے نے جاری کیا ہے اس کے بارے میں اگاہی دوں گی تو ویڈیو کے جانے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آل نوٹفیکیشن بیل کو بھی پریس کر دیں تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانے بہت دیکھتے ہیں کہ پی بی ٹی اے نے نیو جو نوٹفیکیشن ہے وہ کون سا جاری کیا ہے تو سٹوڈینٹس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ٹوئنٹی ون اے کشمیر بلوگ لام اقبال ٹاؤن لاہور کی جانب سے جنوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کی جانب سے جاری کردہ امتحانی شیڈیول برائیڈ ڈی اے ڈی ڈی ایم پہلا سالانہ امتحان دوہزار بیس نمبر انہوں نے آگے نمبر بتائیں ہیں اور باقاعدہ انہوں نے ڈیٹ بھی بتائی ہے کہ کون سی ڈیٹ ہوگی تو یہاں پہ آگے انہوں نے فردر ڈیفائن کیا ہے کہ ٹیکنیکل سیونٹین ہنڈرڈ ٹوئنٹی ٹوئنڈرڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی مورخہ آٹھ جون دوہزار بیس کے ساتھ ساتھ داخلہ فیز سے متعلق جاری کردہ نوٹفیکیشن نمبر پی بی ٹی ڈوٹ سی او ای ٹوئی ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی فور مورخہ دو چھے دوہزار بیس اور دہیات دنسٹرکشن کے مطابق تمام گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارہ جات کو ہدایت کی جاتی ہے کہ بورڈ کی طرف سے مقررہ داخلہ فیز کے مطابق امیدواران سے داخلہ فیز موصول کریں مقررہ کردہ داخلہ فیز سے زائد داخلہ فیز وصول کرنے والے ادارہ جات کی خلاف تعدیبی کاروائی عمل میں لائی جائے گی پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن نے تاحال پروموشن پالیسی جاری نہیں کی گورنمنٹ کی ہدایات اور پنجاب کے تمام انٹر میڈیٹ اور سیکنڈری تعلیمی بورڈ کی طرف سے پروموشن پالیسی کے اجرا کے بعد پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن پروموشن پالیسی جاری کرے گا بہوکم کنٹرولر امتحانات سوٹ سوڈنٹس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی فیسز کے ریلیونٹ آپ کی نوٹفکیشن جائے کیا کیا ہے کہ اگر آپ کے ادارے آپ سے زائد فیس وصول کرتے ہیں تو ان کے خلاف آپ کروائی عمل میں لا سکتے ہیں کروائی کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی پلیو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آنے والے تمام نوٹفکیشن تمام اپ ڈیٹس اب تک بحثانی پہنچ سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ سٹوڈنٹس